موجودہ حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں پنجاب پولیس کا گھجات میں مسلمی اقتاف کے رہنما اور سابق وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا ہے اسی والے سے بات کر لیتے ہیں ہم ایسا ہاتھ موجود ہیں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو پتہ ہے کچھ کے کس وجہ سے چھاپا مارا گیا ہے آپ کے گھر پر آواز آرئیے پرویز الہی صاحب آپ کو پرویز الہی صاحب سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پنجاب پولیس کا گھجات میں مسلمی اقتاف کے رہنما اور سابق وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا الاس صبح پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور سینکڑوں اہل کالوں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاڑیاں اس کے قریب گشت بھی کر رہی ہیں مسلمی اقتاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی گھر پر نہیں بلکہ لاہور میں موجود ہیں صرف گھرلو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کیا جا رہا ہے پولیس کا گجات میں مسلمی اقتاف کے رہنما اور سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا علیہ الصبح پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور سیکھڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاڑی ہاؤس کے قریب گشت کر رہی ہیں مسلمی اقتاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی گھر پر موجود نہیں ہیں بلکہ وہ اس وقت لاہور میں ہیں صرف گھرے لو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے کسی قسم کا موقف بھی نہیں دیا جا رہا چھاپے کی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس کا گجات میں مسلمی اقتاف کے رہنما اور سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور سینکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو حسار میں لے لیا پنجاب پولیس کی متعدد گاڑیاں کنجاڑی ہاؤس کے قریب گشت بھی کر رہی ہیں مسلمی اقتاف کے رہنماوں کے مطابق چوہدری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی گھر پر موجود نہیں ہیں بلکہ وہ اس وقت لاہور میں ہیں صرف گھرلو ملازمین گھر پر موجود ہیں اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ چھاپا کیوں مارا گیا ہے مقدمہ کیا ہے اور کس وجہ سے چھاپا مارا گیا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے بھی کسی کے زمین کا کوئی موقف نہیں دیا جا رہا ہے البتہ حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں رہ رہا ہے پنجاب پولیس کا گجات میں مسلم لیقاف کے رہنما اور سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا درجنوں گاریوں اور سیکڑوں اہلکاروں نے چودری پرویز الہی کی رہائشگاہ کو حصار میں لے لیا ہے پنجاب پولیس کی متعدد گاریاں کنجاری ہاؤس کے قریب گشت بھی کر رہی ہیں مسلم لیقاف کے رہنماوں کے مطابق چودری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی گھر پر نہیں ہیں بلکہ وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں صرف گھرے لو ملازمین گھر پر موجود ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پولیس نے کس مقدمے میں اور کیوں چھاپا مارا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے بھی کسی قسم کا موقف نہیں دیا جا رہا چھاپے کی وجہ نہیں بتایا جا رہی ہے البتہ رہائشگاہ کو حصار میں لیا ہوا ہے پولیس کی جانب سے سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی رہائشگاہ کنجاری ہاؤس کو علیہ الصبح حصار میں لیا گیا چھاپا مارا گیا اور مسلمی قاف کے رہنماؤں کے مطابق چودری پرویز الہی اس وقت اور ان کے بیٹے مونس الہی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں بات کر لیتے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی صاحب ہمارے سب نائن پر موجود ہیں پرویز الہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوں چھاپا مارا گیا ہے آپ کی رہائشگاہ پر؟ ہمارا ظہورلہی ہاؤس ہے گجرات وہاں چھاپا مارا گیا ہے یہ میرا حیال ہے کہ یہ آپ اگر کمپیریزن کریں اپنے چینل پر بڑا اچھا چینل ہے آپ کا اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے اس کو اپنے منڈیٹ کا پتہ ہے یہ اپنے منڈیٹ سے لاہور میں پجاب میں جو موسید نکوی ہے یہ جب باہر جا کے لوگوں سے بدلے لے رہے ہیں اور یہ بھوگ دے گا انشاءاللہ اگر اس نے یہ حرکتیں جاری رکھی تو یہ بالکل کوئی نہیں پہتا آپ تمام تنظیمیں ہیں اور تاجر بھی اٹھال کر رہے ہیں اس کے غلط اس دامات کی وجہ سے بجرات میں پرویزلائی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ انتقامی کاروائی ہیں جو کی جا رہی ہیں ہاں جی پرویزلائی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ انتقامی کاروائی ہیں جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہیں سرہ سر انتقامی کاروائی ہیں ہم عدلیہ میں جا رہے ہیں اور عدلیہ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح یہ اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں اور یہ عدلیہ سے عدلیہ ایکشن لے گی انشاءاللہ پرویزلائی صاحب آپ کے گھر پر اس وقت ملازمین موجود تھے کیا ان سے آپ کی بات ہوئی کہ کیوں چھاپا مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کس وقت چھاپا مارا گیا ہے چالے چار بہے کے لگے ہوئے ہیں اور اب یہ وہاں سے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم عدلیہ میں جا کے ہمارے بکلہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں عدلتوں میں اور جا کے تو وہاں یہ ساری بات ہوگی ان سے پرویزلائی صاحب آپ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور آپ کے بیٹے مونس الہی بھی نہیں وہاں تو ہماری خواتین ہے نا وہاں پہ تو حراسہ یہ کرتے رہے ہیں خواتین کو بھی اور یہ اس طرح کے چھاپے جو ہیں یہ اب دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں اور ایک طرف ملک جو ہے اقتصادی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور دشتگردی عام ہو رہی ہے اس سارے کام چھوڑ کے ان کو اپنی پرارٹی کا ہی نہیں پتا ہے ان کو حدیثوں کو تو پرویزلائی صاحب آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں آپ اور آپ کے بیٹے مونس الہی دیکھیں عدلیہ میں جا رہے ہیں نا سارے اس لیے ان کو تکلیف ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مارے بھی اور انصاف کے لیے عدلیہ کے پاس بھی نہ جائیں تو آئندہ کوئی لاحی عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو ان کے حلاف تو ہم انشاءاللہ ہر آدمی کا فرض ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر صحیح قسم کی حکومت قائم ہو اور جس سے عام آدمی کی اور بھلائی کے کام ہو اس کے علاوہ یہ سارا کچھ گند ڈال دیں یہ گند ہم ان کے اوپر ہی سارا پھینکیں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کو کیا کہیں گے آپ اس کو تو خاص تکلیف ہے ہماری اور گھر کو اس نے الاد الادہ کی ہے ہمارا تو رشتہ داری اور سارا کچھ یہ اس قبیس نے یہ ایسا منحوس ہے یہ موسن نقوی کہ یہ بھی یاد کرے گا جو کچھ یہ اس کنڈے کار رہا ہے یہ بھگتے گا اس کے تو پروزلہ صاحب جیسے شیخ رشید کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لال حویلی کو لے کر اسی طرح آپ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جی ہاں یہ بالکل اور اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے خلاف برپور ایکشن بھی ہوگا اور ان کا تمام جو ان کی رشمت و پوری ہیں انہوں نے شروع کی ہوئے ہیں پوسٹنگ ٹرانسور میں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پکڑے جائیں گے پروزلہ صاحب آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا آپ کی بات ہوئی ہوگی گھر پر ملازمین وغیرہ سے ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا کیونکہ پولیس کی جانب سے بتایا جاتا ہے عام طور پر جب چھاپا مارا جاتا ہے کہ کیوں مارا گیا ہے انہیں کہے وہ کہتے ہیں جی صرف وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں صرف وزیر اعلیٰ یہ موسن نکوی خبیش کر رہے ہیں اور یہ آپ سے کوئی پرانے بدلے لے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پروزلہ ہی موجود تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیاں ہیں اور نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کی جانب سے یہ انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں پروزلہ ہی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتو کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لائکین کے ساتھ